السلام علیکم گیورو نیئر اللہ علیکم السلام جناب میرا نام ممتاز ہے اور میں نیو یاک سے بات پر رہا ہوں محمد صاحب اب تک تو آپ کو محسوس ہو چکا ہوگا کہ میں آپ کا پروگرام باقیدگی سے دیکھتا ہوں اور ہر ہفتے ایک نیا سوال لے کر حاضر ہوتا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس علمی پیاس کی تسکین کا پورا سامان موجود ہے اور جس محبت اور جامعیت پہ آپ سوالوں کے جوابات کی ذہت فرماتے ہیں میرے جیسے طالب علم خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں آپ کا ایک بار پھر شکریہ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے کائنات میں کوئی بھی بلا جواد پیدا نہیں تھی مثلا انسان کی دنیوی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ستر اکسی یا زیادہ سے زیادہ سو سال کی عبادت پر مرنے کے بعد اسے جنت مل جائے گی سوال یہ ہے کہ اخروی زندگی جو کروڑوں سال پر محیط ہوگی اس کا مقصد کیا ہوگا شکریہ بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ جو ہے وہاں پرگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں اور واقعی پوری توجہ کے ساتھ اور اچھے سوالات بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم آپ سے جو بھی ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ حضرات کو فائدہ پہنچتا ہے بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ حضرات کو اسی طریقے سے جائے ہمارے ذریعے سے ہمارے بزرگوں کے علم و فیضان پہنچتا رہے اور اللہ اس کو شرط پر قبول بخشے اور آج کا سوال جو ہے یہ بھی آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ مقصد جو ہے کیا ہے دنیا کا مقصد ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت ہے اور وہاں پر کیا ہے وہاں کیا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بنائی اور آخر جو ہے اللہ نے ان عابدوں کی راحت کے لئے بنائی ہے اس کا مقصد راحت ہے یہاں دنیا میں یہ عبادت ہے کیونکہ دنیا میں انسان مشقت والی ذکری کی گزارت ہے عبادت کرنے بھی مشقت ہے گناہ سے بچنے بھی بھی مشقت ہے یعنی قدم قدم پر مشقت یہاں تک پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان مشقت کی ذکری کی گزارتا ہے تو گوئے کہ یہ خود جائے دنیا دارالمہنہ ہے دارالمہنت ہے یا محنت وہ مشقت ہے لہذا عبادت کی ہو یہاں تک معاصیت کی زندگی جو گزارتے ہیں کفر شرک کی زندگی جو گزارتے ہیں کفر شرک کی جو مشقت ہے وہ برداشت کرتے ہیں تو گوئے کہ یہ دارالمہنت ہے اس محنت کا پھل جو ہے وہ آخرت ہے جیسے دنیا کے اندر ایک کسان جو کام کرتا ہے چھ مہینے یا سال کی فصل اگاتا ہے پورا چھے مینے سال وہ محنت کرتا ہے سال کے بعد اس کو فصل ملی یا چھے مینے کے بعد فصل ملی اب فصل مل کے وہ منڈی میں جا کے اس کو فروخت کرتا ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت تسکین و خوشی کا موقع ہوتا ہے مسررت کا موقع ہوتا ہے اور وہ اپنے جو بھی مقاصدوں سے پورا کرتا ہے مزید فصل لگاتا ہے اپنے گھر بار کو درست کرتا ہے کھاتا پیتا راحت حاصل کرتا ہے تو دنیا میں دیکھو چھوٹی چھوٹی جو ہے مشقتوں کی انڈ جو وہ راحت رکھی ہے چھوٹی چھوٹی مشقت اٹھاتے ہیں اب میں ماں جو ہے وہ نو مینے پیٹ کے اندر اولاد کا بوجھ اٹھاتی ہے مشقت اٹھاتی ہے نو مینے بعد اللہ تبارک وطا اس کی آنکھیں تھنڈی کر دیتا ہے اور اس کو راحت ملتی ہے تو خود دنیا کے اندر بھی مشقت اور راحت یہ دو چیزیں پوری کائنات کا حصہ ہیں بالکل اسی طریقے تھے ایک وائیڈ اینگل کے اندر ہم دیکھیں تو یہ پوری دنیا یہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کی مشقت کے لیے ہے العجر و بخدر نصب فرمایا کہ عجر انسان کی مہد مشقت کی مقدار پر ملتا ہے جو جتنی عبادت کرتا ہے اتنی زیادہ وہ عجر اور یہ راحت کا مستق ہوتا چلے جاتا ہے تو وائیڈ اینگل میں پوری دنیا جو کائنات یہ عبادت کیلئے ہوئی جب عابدوں نے عبادت کی اور مہنت کی اور یا جو جو معصیت کرنے والے آسی ہیں وہ گناہوں کے دلدن میں غرق ہوتے رہے تو آخر جو ہے یہ آخر جو راحت اور جو ہے اسی طریقے سے صدا کا مقام ہے جنت جو ہے وہ عابدوں کے لیے راحت کا مقام اب وہاں پر وہ راحت حاصل کریں گے اب وہ عبدالعباد کے لیے راحت حاصل کریں گے اور عبدالعباد کے لیے اس لیے کہ دنیا کے عابدوں نے بھلے اسی سار عبادت کی ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی علمی یہ ہے کہ اگر ان کو جائے عبدالعباد کے لیے زندہ رکھا جاتا تو یہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے تو بس اس انٹینشن اور اس جذبے پر ہی اللہ تبارک وطالعہ ان کو انعام جو دے دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت دے دی لہذا وہ راحت کا مقام ہے وہاں انسان راحت سے گزارے گا اور جب راحت اور آرام کی جو جگہ ہوتی ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا جیسے گھر ہے گھر انسان کی راحت اور آرام کے لیے اب وہ کہیں جی راحت آپ کا مقصد ہے اور کیا مقصد ہے راحت خود ایٹسالف ایک بہت بڑا مقصد ہے لہذا وہ راحت کے ساتھ اپنے بیڈرومیں آرام سے لیٹھتا ہے آرام کرتا ہے گھر بارے سے انجائے کرتا ہے بیک کی آئی فرنٹی آر سے انجائے کرتا ہے اپنے باغیچے میں کھیت میں تو گویا کہ یہ ساری گویا کہ راحت کے سامان اسی طریقے سے جنت راحت کا سامان ہے وہ اس بندے کی اس جذبہ انٹینشن کی بنا پر اس کو عبدالعباد کے لیے قائم کر دیا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ گراحت تھوڑی مشکت اٹھا کے ہمیشہ گراحت لیکن دنیا میں جسے مشکت نہیں اٹھائی گناہ معصیت کے اندر پڑھا رہا گناہ کی لذت میں پڑھا رہا تو آخرت میں جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کے شکار ہوگا اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا کوئی کفر شکر پہ مارا اگر گناہ پہ مارا عساط المومین جو گناہگار مومین ہیں تو وہ اپنی صدا بھوکتے ہیں کہ جہنم کے اندر وہ صدا بھوکتنے کے بعد اب جہنم سے نکال کے ان کو جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس سے دنیا جو ہے یہ عبادت کا مقام یعنی مشکت کا مقام اور آخر جو راحت کا مقام ہے نیکوں کے لیے اور یہ عذاب کا مقام ہے بروں کے لیے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے اس میں ایک چھوٹا زہر شبہ دور کرتا جاؤں بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں یا دنیا کے اندر ستنہ سی سال زندگی گزر گئی لیکن آخر اتنی عبدالعباد کے لیے آخر اتنی لمبی اتنی لمبی نہ ختم ہونے انفینیٹی انفینیٹی یار بور نہیں ہو جائیں گے یار بور نہیں ہو جائیں گے اتنی ہمیشہ ہمیشہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا جو کہ ناقص اور فانی ہے اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے کہ دنیا سے کوئی جانے کو تیار نہیں کوئی دنیا سے مرنے کو تیار نہیں اگر کسی کی جوانی بحال رہے تو وہ کوئی دنیا کی انجائیمنٹ اتنی اس کو اچھی لگتے دنیا سے مرنے کو تیار نہیں ہوتا یا تک بڑا فرطوت ہو جاتا سو سال کا وہ بھی مرنے کو تیار نہیں ہوتا تو دنیا جو کہ فانی اور ناقص آخرت کے مقابلے میں وہ اتنی پرکشش ہے کہ کوئی یہاں سے جانے کو تیار نہیں تو آخرت اور جنت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بنائی ہے اس کی پرکشش ہونے کا کیا عالم ہوگا اس کی جمال کا کیا عالم ہوگا وہاں تو یقیناً کوئی آدمی بوریت کا تصور نہیں کر سکتا اللہ نے ایسے سامانے راحت وہاں پیدا کر رکھے ہیں کہ انسان کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کرے گا بلکہ ہر مرتبہ نعمت کو ایک نئے رنگ میں اور نئے روپ میں نئی لسد میں دیکھے گا اور جب نئے رنگ اور روپ میں جنتوں کو دیکھتا چاہے جائے گا نعمتوں کو نطف اٹھائے گا تو اس کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں بور ہو رہا ہوں بلکہ وہ انجائے کرے گا اور یہی انجائے جائے دنیا کی محنت کا بدلہ ہوگا بہت طرح بہت طرح بہت طرح